اسلام علیکم جی کیسے ہیں میلے یوٹی فیملی پھر آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں زبردستی ریسپی کیسے بنیں گی آپ دیکھیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کوکنگ سیکرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ur مرچے میں نے ایک چھوٹی سے سائز کی تھی جسے میں نے اس طرح سلائس میں کاٹنگ کا لیا بی جگر میں نے انکال سے اچھا طرح دو پھر پھر مریا بندگfehو بھی ہےша وہاں بھی بنادہ کوپ اسی بھی اس ترس سے بریک بریک۔ اب ایک گاجر اور میڈیوم سائز کی تھی اسی linked بھی اسی بھی میں نے اسی طرح کاک کٹس لگا کے بریک بریک اگر آپеди اگر آپ پاس کیریٹر ہے hem nesem بھی کر سکتے ہیں اب دو میں نے علو لیے تھے میڈیم سے سائز کے تھے ایک پاو میں ہو گئے وزن کے قریب تو وہ میں نے اس طرح سے کٹس لگا کے وہ بھی میں نے اچھی طرح سے پانی کے اندر ہی میں نے کٹنگ کیے پھر میں نے واش کر لیا تو ساری سبزیاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں ان میں سے کوئی سبزی نئی پسند سکپ کر دیں کوئی پسند ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں کٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اچھی طرح سے نا دو لینا ہے دو لینے کے بعد خوشک کر کے پھر ہم نے سبزیاں ساری یوز کرنی تو اب ایک بال کے اندر میں اسے شفٹ کر دوں گی ساری سبزیوں کو پانی وغیرہ نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے بہت زیادہ پانی ہوگا نا تو ریسپی خراب ہو سکتی ہے آدھا ٹی سپون میں نے نمک ٹال دیا ہے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ چلی فلیکس موٹی کٹی ہو جلال ملچ ہوتی ہے نا وہ شامل کر دی ہے آدھا کھانے کا چمچ میں نے ڈال دیا ہے بنا ہوا زیرہ پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ میں نے ڈال دیا ہے بنا ہوا خوشک دنیہ کا پاورڈر اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس کے اندر آدھا کپ کون فلور آدھا کپ کون فلور کے شامل کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے مکسنگ کر لینی ہے اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ مزید اس کے اندر اور ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کے اندر ہم نے پانی شامل نہیں کرنا جو اس کے اندر نمی ہے نا ویجیٹیبل کی نمی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بالکل بائننگ اس کی ہو جائے گی کوئی ضرورتیں ہیں ایکسٹرا سے پانی ڈالنے کی نہیں تو بہت سے ضرور نہیں ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے ایر ایس پی بڑی زبردست ہونے والی ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اند تک دیکھنا ہے سکیپ کر کے نہیں دیکھا کریں ایر ایس پی خراب ہو جاتی ہے پھر آپ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہماری ریس پی صحیح نہیں بنی ہے یا آپ نے یہ چیز اندر ایڈنگ کی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اچھی طرح سے میں نے اس کی مکسنگ کی ہے یہ دیکھیں مکسنگ کرتے کرتے ہیں اس کی بائننگ ہو گئی ہے اچھے سے یہ بائننگ ہو گئی ہے اب میں نے ایک سائیڈ پر رکھتیا ہے مزید یہ ہے اس کی بائننگ ہو جائے فل کوک میں نے انڈے لیے ہیں دو میں نے لیے ہیں آپ لوگ اپنی فیملی کے حساب سے اپنی ریس پی کے حساب سے لے سکتے ہیں لیکن اتنا جو ہم نے بنایا ہے نا اس کے لئے دو انڈے کافی ہیں فل ہارڈ ہیں فل کوک ہیں تو اسے میں نے ایک انڈے کو چار پیسز میں کٹ کر لیا ہے چاہیے تو ہاف انڈے جو ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک پیس لیا انڈے کافی ہے اگر بچے دو بھی کھا لینا تو زبردست ہے اس طرح سے میں نے پہلے نیچے پھلا کے ہتھیلی پہ پھر اوپر ہم نے اس طرح سے کوٹنگ اس کی کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے ایسے گول انڈے کی شیپ دے دینا ہے یہ دیکھیں ایک اور میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھا دیتی تھوڑا سا اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے بڑے آرام سے بن جاتے ہیں اگر ہاتھوں کو بہت زیادہ چپکیں تھوڑا سا ہلکا سا اپنے پانی نگا لینا ہے بیسے ضرورت نہیں ہے آرام سے بن جاتے ہیں تھوڑا بہت بھی ہاتھوں کو چپک نہیں ہے کون فلور جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا دیستہ رہتا ہے تو چپک جاتا ہے ہاتھوں کو تو یہ دیکھیں سارے میں نے ریڈی کر لیے اب چلتے ہیں اسے فرائنگ کرنے کی طرف چلتے ہیں تب ایک ٹوری کے اندر میں نے پانی لیا ہے اس طرح سے ہاتھوں کو گھیلا کرنا ہے اس کو جو فرائنگ کرنے کا طریقہ ہے وہ ان کے عام نہیں ہے تھوڑا سا اسے احتیاط سے فرائنگ کرنا پڑتا ہے جب پلیر سے ہم اٹھائیں گے تھوڑا سی ٹریڈے میڑے ہو جائیں گے پھر ہم نے ہاتھوں کو پانی لگانا ہے شیپ دینی ہے ہم نے اس طرح سے پین کے اندر ڈالتے جانا ہے آئل کو پہلے کرم کر لینا ہے گرم آئل کے اندر ڈالنے ہیں تھنڈے آئل کے اندر نہیں ڈالنے نہیں میڈیم آنچ پہ فرائنگ کرنا ہے تقریباً آپ لوگوں کو ساتھ سے آٹھ میں لگیں گے ایک بیچ کو ریڈی ہونے میں تیز آنچ نہیں کرنی تیز آنچ کریں گے بہت زیادہ ڈار کلر آ جائے گا سبزیوں کی جو لکھ کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا تھوڑکی آنچ پہ آپ لوگوں نے فرائنگ کرنا ہے تاکہ اندر تک سبزیاں کوک بھی ہو جائیں کلر جو ہے وہ بھی زبردست آجائے توڑتے پڑتے جو ہے اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈوں سے فرائنگ کر لینا بڑی ہی زبردست بڑی ہی کمال کی ریسپی بنتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی گرولوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی بچوں کی طرف فیوریٹ ہونے والی ہیں کیونکہ بچے تو پسند کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کچھ نیا سا ہو لنچ باکس میں تب ہی کھاتے نہیں تو کھاتے نہیں ہیں تو اس طرح سے ہم نے اسے نکال لینا ہے تھوڑی سی ویڈیو یہاں سے سکیپ ہو گئی ہے تو میں نے اسے فرائی کر کے نا تو اسے نکال لیا ہے چھلنے کے اندر ایکسی سوائل جو ہے وہ نکل گیا ہے تو یہ دیکھیں لکچیک کریں اس کی آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ریسپی آج کی ویڈیو چھوہو اچھی لگی ہوگی ریسپی دیکھتے دے سے ویڈیو دیکھتے دے تو یہاں تک پہنچنے ہیں تو لائک کر دیں جو کیا بھمیشہ بھول جاتی ہو نیچے پیارا سا قیمتی سکمنٹ کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے سے لیٹل لوگوں کے لئے کل کائنات کے لئے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اور پھر ملتے ہیں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ